سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کے رزق میں برکت دے آمین آج ہم گھر پہ بنائیں گے بیسن کی جو بوندیاں ہوتی ہیں یا بیسن کی پکوڑیاں آپ کہہ لیں جس کے لیے میں نے ہاف کپ جو ہے وہ بیسن لیا اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون گھر کا جو ہم گھر میں آٹا استعمال کرتے ہیں وہ میں نے لیا ہے اب کیا کریں گے اس کو ہم نے چھان لینا ہے بیسن پہلے بھی چھانا ہوئے لیکن ہم اس کو جب یوز کریں گے دوبارہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم جو ہے وہ برسات کے آج کل تو جو ہے وہ کیڑے ایسے ہی یہ آٹے وغیرہ وغیرہ جیسی چیز میں جلدی سے پڑ جاتے ہیں تو ہمیشہ میدہ آٹا بیسن کچھ بھی استعمال کریں تو چھان کے کریں تو اس کو ہم پہلے چھان لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے گھٹلیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ساری وہ نکل جاتی ہیں جی بیسن اور آٹے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چھان لی ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانی پہلے پانی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹرک بیٹر کے ساتھ اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل جو ہے بیسن فلفی ہو جائے تو میں اس کو بیٹ کر کے دو منٹ آپ کو پھر دکھاتی ہوں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ بیٹر مطلب ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھیUNG کر لیں لیکن اس سے میںند تھوڑی زیادہ لگے گی ایک اس لیے الیکٹرک بیٹر کے ساتھ بیٹ کرنے لگا ہوں دیکھیں اس میں اپنے اس کو الیکٹرک بیٹر کے ساتھ بیٹ کیا ہے ۔ تو یہ اس طرح کی فوم میں آ گیا اللہ ہم اس کو ابھی اور بیٹ کر�� ریت کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دوں نمک ون فورتھ ٹی سپون اس کے اندر میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے آرڈنگ جو ہے وہ جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر لی جیگا تھوڑی سے میں اس کے اندر زیرہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا ایسے ہاتھ کے اوپر تیلی پہ مسل کے آپ اجوائن بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر کچھ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر آئل جائے گا بلکل ون ٹی سپون بلکہ ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی بس اور اس کو ہم نے پھر بیٹر کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے اس کی جو تھکنس ہے جو کنسٹنسی ہے وہ بلکل ڈیبن فوم میں آنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کو تھوڑا سا میں اور بیٹ کروں گی یہ جتنا آپ اس کو فلفی کریں گے بیٹ کریں گے جتنا اتنی ہی ہے ہماری پھلکیاں جو ہے وہ اچھی بنیں گی ہاں جی یہ دیکھیں میں نے اس کو بیٹ کر کے پانچ منٹ اور پھر داس منٹ کا اس کو ریسٹ بھی دیا ہے تو اس کی اب یہ دیکھیں ریبن کی طرح یہ نیچے گیر رہا ہے اسی طرح کی آپ کی جو ہے وہ ہونے چاہیے بیٹر کی تھکنس تو اب اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی اور چولے پہ میں نے کڑائی کو رکھ دیا آئل ڈال کے تو فرائی کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا اور یہ اس طرح کا کوئی برطن لیں گھر میں جو سراخوالہ ہو اس کو اس طرح آپ نے کڑائی کے اوپر رکھنا ہے آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے فلیم جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں رکھنا کیونکہ جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے جلنی نہیں چاہیے پہلے ایک ہم ڈال کے تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ تمپریچر اوئل کا کس طرح کا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل پر فیکٹ ہے میں نے ایسے ایک ڈال ہے ڈراب تو وہ فوراں سے اوپر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب چمچ کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر اس کو ڈال لیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں اور اس طرح اس کو ہم نے گراتے جانا ہے اسی طرح ہم اس کو ڈال لیں گے اور بہت زیادہ آپ نے ایک دفعہ میں نہیں ڈال دینی کیونکہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ جائیں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ ساری نکال لینی ہے پہلے ہم نے اس طرح ان کو دو منٹ پکانا ہے ایک دم سے سارا کلر نہیں دینا ہاپ ڈن کر کے ہم ان کو نکال لیں گے سب کو اسی طرح کریں گے دو دو منٹ فرائی کریں گے اور نکالتے جائیں گے اور پھر ایک دفعہ میں ہی ساری ڈال کے ہم ان کو کلر دیں گے ہلکی آنج پہ بلکل میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں میں نے ساری ایک دفعہ جو ہے وہ دو دو منٹ بنا کے تو نکال لیں گے اب ایک دفعہ ان کو ہم ڈالیں گے آئل کی اندر اور پیارا سا کلر اور کرسپی ہونے تک ہم ان کو ہلکا فرائی کریں گے ہلکی آنج پہ اس طرح کیا ہوگا ساری جو بونڈیاں ان کے اوپر کلر ایک جیسا آ جائے گا اور یہ کرسپی بھی ہو جائیں گی زیادہ آنج یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر بھی آ گیا اور یہ بہت زیادہ کرسپی بھی ہو گئی ہے آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اب اس کو ہم باہی نکال لیں گے اور تھنڈا گڑ کے آپ ان کو زیپ لوگ بیگ میں جو ہے وہ تقریباً دو سے تین ماہ کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ریسپی اچھی لگیوں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جو لوگ چینل کو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن تبانا مد دولیے گا وہ بلکل فری ہے اس سے آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے ملے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور مددہ ریسپیشن اللہ حافظ